بیٹے چپٹر تھری میں آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہر لینگویج جو ہے اس کی ایک سرٹن اپنے الفا بیٹس ہوتے ہیں انگلیش میں جیسے اے بی سی ڈی اس کے بعد یہ اردو کے الفا بیٹس ہیں یہ فرنچ ہیں یہ اکاؤنٹنگ کے جو الفا بیٹس ہیں ان کو ڈیبیٹ کریڈیٹ کہتے ہیں ڈیبیٹ نارملی بیٹے جب ہمیں کوئی بینیفٹ ریسیو ہو رہا ہوتا ہے اور کریڈیٹ جب ہم کسی کو بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں اچھا بیٹے یہ جو ہے نا یہ چیزیں ان کو نارملی ڈیبیٹ ان کی نیچر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ان چیزوں کی نیچر نارملی کریڈیٹ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ٹیبل سمجھا چکا ہوں اس ٹیبل کے بارے میں میں آپ لوگ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹیبل کیا ہے کیسے استعمال ہوتا ہے میں نے بیٹا آلریڈی لاس سیشنز میں آپ کو بتایا تھا کہ جس کسی نے اکاونٹنگ سمجھ نہیں ہے نا وہ اس ٹیبل کو یاد کر لے کیش آئے تو ڈیبیٹ جائے تو کریڈیٹ سیلز کریڈیٹ پرچیزز ڈیبیٹ سیل کے اوڈ سیل ریٹرن پرچیزز کے اوڈ پرچیزز ریٹرن ایکسپینسز ڈیبیٹ انکم کریڈیٹ ڈسکاؤنٹ آلاؤڈ ڈیبیٹ ڈسکاؤنٹ ریسیف کریڈٹ ڈرائنگ ڈیبیٹ کیپیٹل کریڈٹ ایسٹ بڑھتا ہے تو ڈیبیٹ کم ہوتا ہے تو کریڈٹ لائیویلٹی بڑھتی ہے تو کریڈیٹ کم ہوتی ہے تو ڈیبیٹ یہ وہ ٹیبل ہے جو کہ پورا آپ کو کرکس بتا دیتا ہے آپ کی پوری کی پوری اکاونٹنگ کا اچھا اس کے علاوہ میں نے ایک اور چیز آپ کو کہی تھی کہ آپ نے بیلنس شیٹ کو بھی ضرور یاد کرنا ہے یہ ایسٹس ہیں اور یہ لائیویلٹیز ہیں یہ ایسٹس اور ان لائیویلٹیز کو آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ بیٹا رولز آپ نے یاد کرنا ہے آپ جو مرضی ہے سوال لگا دو اکاونٹنگ کا اپنی بک کا میں نے آپ کی بک پڑھی نہیں لیکن آپ کوئی بھی کوئیسٹن اٹھاؤ گے تو میرا ٹیبل اس پر فیٹ آئے گا چاہنے جی ٹائپس آف اکاونٹ بیٹا وہ کہتا ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم اکاونٹس کی ٹائپ پڑھیں مین وہ کہتا ہے جی فائیو ٹائپس ہوتی ہیں اکاونٹ کی ایسٹس میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی ایک نومک ریسورسز جو ہوتے ہیں نا ان کو ایسٹس کہتے ہیں لائیویلٹی ڈیکس کو بولتے ہیں ڈیکس ڈیکس انکم ہم بولتے ہیں جب ہم کوئی سروس رینڈر کرتے ہیں یا کوئی چیز بھیجتے ہیں تو جو پیسے کماتے ہیں اس کو انکم اور وہ چیز سیل کرنے کے لیے جو ہمارا خرچہ آتا ہے کاؤسٹ آتی ہے اس کو ہم ایکسپینس اور آنرز ایکوٹی بولتے ہیں انویسمنٹ بائی دا آنرز انویسمنٹ بائی دا آنرز ویسے بٹا اکاونٹس کی تین ٹائپ ہوتی ہیں پرسنل ریل اور نومینل پرسنل اکاونٹس وہ ہوتے ہیں جو کسی نا جو کسی کے نام ہوتا ہے جیسے ڈیٹر آزم اکاونٹ اسلم اکاونٹ بچوں ڈیٹرز کس کو بولتے ہیں پہلے مجھے یہ بتاؤ آدمی کس کو بولتے ہیں سارا سد کو بھی آدمی کہتے ہیں علی کو بھی آدمی کہتے ہیں آدمی ایک جنیرک ٹرم ہوتی ہے جو کس کے لیے استعمال ہوتی ہے آدمیوں کے لیے اسی طرح بٹا ڈیٹر ایک جنیرک ٹرم ہوتی ہے جس بندے سے پیسے لینے ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کریڈیٹر اس بندے کے لیے استعمال ہوتی ہے بچوں ریل اکاؤنٹس کی ہوتے ہیں وہ پروپٹی کی اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور نومینل اکاؤنٹس ہوتے ہیں جیسے بٹا سیلری رینٹ ویجز سیلز یہ سارے آپ کے کیا ہیں نومینل اکاؤنٹس ہیں آجا بیٹے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیبٹ کیا ہوتا ہے اور کریڈٹ کیا ہوتا ہے تو بیٹے اگر ہم الجبرک ویلیوز دیکھیں تو پوزیٹیو کا مطلب ہے کہ ڈیبٹ اور نیگٹیو کا مطلب ہے کریڈٹ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ الجبرک نہیں استعمال ہوسی جب کوئی آئٹم بڑھے گا تو ڈیبٹ کم ہوگا تو کریڈٹ ٹھیک ہو گیا آچہ جب کوئی آئٹم بیٹا میں نے یہ رولز ویسے آلریڈی آپ کو بتا دیئے ایسٹس اور ایکسپنسز بڑھتے ہیں تو ڈیبٹ کم ہوتے ہیں تو کریڈٹ انکم لائیبیلٹی اور ایکوٹی یہ لائیبیلٹیز کو کہتے ہیں بڑھتی ہیں تو کریڈٹ کم ہوتی ہیں تو ڈیبٹ ٹھیک ہو گیا تو یہ رولز ہیں میں نے آلریڈی رولز آپ کو بتائے بھی ہیں مزید میں ان کو کانٹینیو بھی کر رہا ہوں بیٹے یہ والے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائیں ایسٹ بڑھے گا تو ڈیبٹ کم ہوگا تو کریڈٹ لائیبیلٹی بڑھے گی تو کریڈٹ کم ہوگی تو ڈیبٹ میں نے آپ کو بچوں اس چپٹر کا خلاصہ بتا دیا ایک اس اس کے اندر جس کو یہ آیا یاد ہو گیا اس کو چپٹر پڑھنے کی ضرورت نہیں باہر کے پڑھنا ضروری ہے یہ بیٹا نیچے دیکھیں یہ والی چیزیں میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں بڑھے گا تو ڈیبٹ کم ہوگا تو کریڈٹ ایکسپنسز بڑھیں گے تو ڈیبٹ کم ہوگی تو کریڈٹ بیٹا ایکوٹی جو ہے بڑھے گی تو بڑھے گی تو کریڈٹ کم ہوگی تو ڈیبٹ اور لائیبیلٹی بھی سیم اور انکم بھی سیم اچھا یاد رکھنا ان تینوں کے سیم رول ہوتے ہیں اور ان دونوں کے سیم رول ہوتے ہیں نیکسٹ بیٹا آئی ٹی ٹی آر ایس ٹھیک ہے ایمپورٹن ٹیپ ٹو بی ریمیمبر ٹھیک ہے اچھا جی کوئی یہاں بکواس لکھی آیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس میں ہمیں کیا کہتا ہے پرچیز لینڈ بچو جب ہم لینڈ پرچیز کرتے ہیں تو پتہ ہے اس کا ایمپیکٹ کیا آتا ہے ایسٹ بڑھتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا کیا ہو جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے پٹیز لینڈز اچھا 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 پتہ ہےٹین کیا آپ کو لسٹ دی ہے یہ ایکسٹ بینڈ کیا کچھ دی ہے یہ کیپٹل کی لسٹ یہ لائی بالیٹی کی لسٹ اور یہ انکمز کی لسٹ دی ہے آپ کو آپ نے اس ٹیبل کو لازمی یاد کرنا امپورٹن ٹیبل ہے پیپر پوائنٹ ایوز بچو یاد رکھنا ڈیبٹ کا ٹوٹل کریڈٹ کی ایکوال ہوتا ہے ڈیبٹ ہوتے ہیں ریسورسز اور کریڈٹ ہوتے ہیں سورسز سورسز یعنی کہاں سے پیسہ آئے گا بیٹا پیسہ آتا ہے یا تو ہم ادار لیتے ہیں یا مالک خود دیتے ہیں وہ پیسہ اکٹھا کر کے ہم ریسورسز خریدتے ہیں ریسورسز کیا چیز ہوتے ہیں سر وہ چیزیں جو ہمارے لیے پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں انہیں ہم ریسورسز کرتے ہیں بیٹا وہ چیزیں جو ہمارے لیے کیا جنریٹ کرتی ہیں پروفٹ جنریٹ ہم کیا کہتے ہیں ریسورسز اور بیٹا سورسز کیا ہوتے ہیں وہ پیسہ جو ہم بزنس میں انجیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں سورسز ہوتے ہیں جو بزنس میں ہم انجیکٹ کرتے ہیں بارٹ بیلڈنگ فر کیش بچوں بیلڈنگ پر چیز کریں گے تو بیلڈنگ بڑھے گی ڈیبٹ ہو جائے گی کیش جائے گا کیش کریڈٹ ہو جائے گا بچوں پیڈ سیلری جب ہم سیلری پے کریں گے تو کیش جائے گا کیش کریڈٹ ہو جائے گا اور سیلری ڈیبٹ ہو جائے گا لیکن یہ ایکسسائز کروانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ رولز فر ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کو کبھی یاد کر لینا تو یہ ایکسسائز بڑے آپ مزے سے کریں گے تو کل ان میں سے ایک ایک کوئسچن میں آپ کو کرواؤں گا میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ یہ کرنے سے پہلے آپ آدھا لیکچر پڑھیں اور ان کو یاد کریں پلیز ان کو یاد کریں آپ پھر دیکھیں گے کہ یہ اتنی آسان چیزیں ہیں کل بچوں انشاءاللہ نائنگ تھرٹی پہ ملیں گے ٹھیک ہے